اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو کازمی ہیلتھ اینڈ بوٹی ٹیپس امید کرتا ہوں خداوند کریم کے فضل و کرم سے اب سب خریت سے ہوں گے کانوں میں شور اور سماعت میں کمی کے لیے زبرت مسکا ایک بار ضرور ٹرائی کریں ناظرین ایسے افراد جن کے مزاج میں بلغمی مادوں کی زیادتی پہی جاتی ہو یتویل عرصے تک زکام اور دائمی نظلے میں مبتلا رہتے ہوں تو انہیں کانوں میں شور اور اس جیسے دوسرے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے دماغی جلیوں میں بلغمی رتوبات جمع ہو جانے حلق میں متواتر ریشہ گرتے رہنے اور بادی کا غلبہ ہو جانے سے کانوں کے رستے پیپ یا ریشہ نکلنے سماعت کمزور ہونے یا کانوں میں شور کی آوازیں پیدا ہونے اور سماعت میں کمی جیسے مسائل ضرور ما ہو جانا فیطرتی عمر ہے ایسے تمام لوگ جو کانوں میں شور یا سماعت میں کمی جیسے مسائل میں مبتلا ہیں وہ سب سے پہلے تو بادی غزائی اجزاء کا استعمال ترک کریں چاول، دالماش، دودھ، دہی، بینگن، آئس کریم، چاکلیٹ، علو، گوبی، نان، سموسے، پکوڑے، پیزا، برگر، نمکو، پراتا، برف اور مرغن و ترش خوراک سے مکمل پریز کریں اس کے علاوہ زیادہ شور شربے والی جگہ جانے سے پریز کریں کانوں میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ڈالیں جو پردوں کو ٹچ کریں اور اگر کانوں کو ساپ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو بالکل نرماتوں سے کان ساپ کریں اس کے علاوہ اس نسخہ کا استعمال بھی کریں اجزاء تیاری و استعمال نوٹ فرمائیں ہرڈ سیاہ پچاس گرام دیسی گی میں بھون کر سو گرام مغز بادام اور ڈیٹھ سو گرام دیسی شکر ملا کر مرقب تیار کریں ایک چمچ رات سوتے وقت کھا کر ایک کب دودھ میں زیرہ سفید پکا کر پی لیا کریں اس کے علاوہ ہرمل کے بیج کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے لے لیں کی ایک چمچی حسبے ضرورت زیتون کے رغن میں جلا کر دو دو کطرے دو نکانوں میں رات سوتے وقت ڈال لیا کریں ناظرین دو ہفتے مسلسل استعمال کرنے سے ہی کانوں میں سنائی دینے والی آوازیں ختم ہو کر اس سے جڑے تمام بدنی مسائل سے چھٹکارہ مل جائے گا ناظرین یہ ہمارا آزمدہ نسخہ ہے اگنور کرنے سے پہلے کم از کم ایک بار ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ اس دوا کے استعمال کے بعد میوسی نہیں ہوگی نوٹ آئندہ بلغم پیدا کرنے والی اجزاء کے استعمال سے کچھ عرصہ دور رہیں تاکہ بدن میں بلغمی افضائش بند ہو جائے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا نسخہ اگر آپ کا ہماری کافشیں ہمارے نسخہ جاتے اچھے لگ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگرے نسخہ تک اجازت دیں اللہ ہم سب کی جائز حائیتیں پوری کریں اور اللہ ہم کو ہر غم دکت کلیف اور ممارے سے محفوظ رکھے آمین سوما آمین